بریک کے بعد خوش آمدی تنزیلہ صاحبہ میں چاہوں گا کہ آپ پہلے اپنا پائنٹ ویو مکمل کر لیجئے جی بالکل میں یہی ارز کر رہی تھی فہد کہ اگر آپ ایڈوکیشن بچوں کو دیتے ہیں اگر ان کی انٹی ایس میں وہ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا جو انٹہانی سینٹر کا ہمارا نظام ہے وہ بالکل غلط ہے آپ کو پتہ ہیں وہ جو ہر بچہ وہاں پہ نکل کر سکتے ہیں اسی طرح جب وہ باہر آتے ہیں تعلیم مکمل کر کے اگر کوئی اچھے گریڈ لے لیتا ہے اچھے طریقے سے پاس ہو جاتا ہے اس کے پاس آگے جوب نہیں ہے بے روزگاری ہے تو آٹومیٹیکلی ان بچوں کے پاس آگے کوئی حل نہیں ہوتا کہ وہ بیراہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ منشیات کی طرف آ جاتے ہیں سکون لینے کے لیے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کرنے کے لیے وہ کسی بھی غلط چیز میں پڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے پورا انفرسٹرکچر ہی چینج کرنے کی ضرورت ہے صرف ایک ہلکے کی اگر ہم بات کریں این اے ایک سو بیس کی تو یہ صرف این اے ایک سو بیس کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں منشیات جو ہے اس کی تقریباً ہر سکول کالیجز کے اندر تک یہ پہنچ چکی ہے اس کے لیے ینگ بچے اور صرف لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں بار ہاں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے یہ سننے کو مل رہی ہے کہ یونیورسٹیز کالیجز ایون کے پرائیوٹ سکولز تک کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ پروائیڈ کی جا رہی ہیں اور اس کے جو بھی وہ کیریئرز ہیں جو بھی لوگ ہیں وہ اس عام بچوں کو ماسوم بچوں کو اس کا نشانہ بنا رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ اس چیز کے اوپر مکمل طریقے سے کام ہونے کی ضرورت ہے اور صرف منشیات ہی نہیں بہت کچھ صفائی کی ضرورت ہے حلقے کے اندر جو حالات گندگی کے ڈھیر ہیں اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے ابھی تو بارش ہوئی ہے اور اس حلقے کے سارے پول کھل کے رہ گئے ہیں اس قدر گندگی ہے اس قدر برے حالاتیں میں حیران ہوں کہ یہ ایک وزیراعظم سابق وزیراعظم کا حلقہ ہے اور اس کے باوجود ان لوگوں کے ریلیکس کا یا تو پھر ان کو بہت یقین ہے کہ کسی بھی حال میں جیت جائیں گے کیونکہ جو سابق وزیراعظم صاحب جو یہاں سے جگہ چھوڑ کے گئے وہ بھی برطانیہ میں بیٹھے ہیں جو نئی آنے والی کینڈیڈیٹ ان کی اہلیہ وہ بھی برطانیہ میں بیٹھے ہوئی ہیں اللہ توقع چال رہا ہے ان کا نظام اس کے باوجود یہ اتنے ویل کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ جیت سکتے ہیں وہاں پہ اللہ جانے کس طریقے سے جیت سکتے ہیں نہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت گندگی کا برا حال ہے میں زیادہ پریشانی چیز میں ہوں کہ آگے ہمارے پاس بہت تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اور قربانی اور بکرائید کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو علائشوں کا ڈھیر اور اس گندگی اور اس طاقوں سے اس حالات میں کس طرح کمپینگ کی جائے گی یہ ایک علیدہ سوال یا نشان ہے میہ صاحب یہ گفتگو تنزیلہ صاحب ایک کو سنیئے آپ نے ایک تو وہ 49 کی یوسی کا ریسپونڈ بھی کیجئے وہ جو جرائم کی گھرڈ ہے اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کمپینگ ہے اوپر سے بارشیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بارشیں باران رحمت ہی رکھے اللہ نہ کرے یہ زحمت بنے تو وہ گندگی کے مسائل بھی ہیں اوپر سے علائشوں کا کہتے ہیں کمپینگ کیسے ہوگی آپ بھی صحیح ور کریں آپ نے بھی جوگر چڑھا کے رہنے تو ہلکے میں ہی ہے تو بی بی صاحبہ کیا صحیح فرماری ہیں آپ تنزیلہ بی بی فرماری تھی تو مجھے بڑی حرانگی ہو رہی تھی کہ یہ میرا خیال ہے کسی پوش علاقے سے اس ہلکہ میں کمپینگ کے لیے پارٹی نے ان کو بھیجا ہے تو اس لیے یہ ہلکہ ان کو اچھا نہیں لگا اور اس ہلکے کے حوالے سے جو ان کے حزبنڈ نے تاثرات بیان کی ہیں یہ مجھے بڑے عجیب سے لگے ہیں کہ یہ لوگ یہ وہ علاقہ ہے جو لوگوں سے محبت کرنے والا ہے محبت بانٹنے والا ہے اور ایک محبت وطن شہری ہیں محبت وطن پاکستانی ہیں ان کو انہوں نے جرائم کا گڑ بنا کے تو پورے علاقے کو ان کو تو اس علاقے کی کمیسٹری کا نہیں پتا جب یہ یوسیف اٹی نائن کی بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جی کہ داتا صاحب تک کا علاقہ تو انہیں تو اس کی جیوگرافیکل صورتحال کا بھی پتا نہیں ہم لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں ہمیں ان لوگوں اس علاقے کی ایک گلی کا سٹریٹ کا پتا ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کی پتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کس پیشے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کا ذریعہ معاش کیا ہے ہم لوگ وہاں پہ ہیں اور جہاں تک یہ باتیں ہیں یہ ساری ہوا کے اندر باتیں ہیں جو پوش علاقوں کے اندر رہنے والے ہیں انہیں کیا پتا ہو کہ اس علاقے کے اندر جو رہنے والے ہیں یہ لوگ کس قدر ہنرمند ہیں کس قدر باس صلاحیت ہیں تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک پی ٹی آئی کا اور پی میلین کا جو ہے نا یہ ایک جو ہے واضح فرق ہے جو یہ اس علاقے کو پسند نہیں کرتے تو کیا ضرورت تھی ان کو اس علاقے کے اندر اپنا کینیڈیٹ کھڑا کرنے کی اس علاقے میں آ کے ووٹ کی بھیک مانگنے کی وہ یقیناً سترہ استمبر کو جو ہے یہ جو کچھ اس علاقے کے حوالے سے منصوب کر رہے ہیں یہ باتیں انشاءاللہ ہم نے ایک جواب تو دینا ہے جو کچھ نیشنل لیول کے اوپر ہوا ہے اس حلقے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس میں سمجھت ہوں پاکستانی قوم سے زیادتی ہوئی ہے وہاں محترم نے یہ جو کچھ الفاظ کہے ہیں اس حلقے کے یوسی فارٹی نائن والے سن رہے ہیں انشاءاللہ یہ ایک اچھا جواب دیں گے اور میں سیاسی طور پر یہ بھی بتا دوں کہ یوسی فارٹی نائن کے اندر جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اس میں یہ سیٹ اوپن کر دی گئی تھی جس میں ہمارے ہی دو گروپوں نے آپس میں الیکشن لڑا تھا پی ٹی آئی کا وہاں پر کوئی کینیڈیٹ بھی نہیں تھا اور آج دیکھیں یہ صورتحالہ کہ ان کا ان کا کہت تھا کہ ان کی کسی نے ٹکڑ لینا بھی پسند نہ کی تو یہ صورتحالہ کہ پوش علاقوں کے اندر بیٹھ کے تو یہ ان کو غریب گربہ اور اس طرح کے جرائم پیشہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ان کی سوچ اور منٹیلٹی ہے تو میں سمجھت ہوں اللہ ہی حافظ ہے اور انشاءاللہ سطرہ کو ووڈ کی قوت کے ساتھ ووڈ کا استعمال کرتے ہوئے یہ انشاءاللہ پی ٹی آئی اور ان کے جتنے بھی اہل کرندے ہیں ان کو ایک اچھا جواب ہم نے تیار کیا ہوا ہے آپ کے لیے انشاءاللہ فکر نہ کریں آپ امیرالظیم صاحب آپ بھی کمپین کرتے ہیں پاہد میں دو منٹ لینا چاہوں گی اگر صرف مجھے دو منٹ مل جائیں تو جی جی تنزیلا بی بی صرف ایک جملہ میں صرف اپنے بھائی کو مرگوب صاحب کو یہ جواب دینا چاہوں گی کہ ہاں جی میرا تعلق لاہور کے ایک پوش علاقے سے اور میرے ہمسائے میں ان کے سابق ناہل تاہیات ناہل پرائم میسٹر نواز شریف صاحب کا گھر ہے اور میرے دوسری طرف والے بلوک ایچ بلوک میں ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب کا گھر ہے یہ وہ دو بھائی ہیں جو آپ کے پارٹی لیڈر کے لاتے ہیں اور وہ اسی پوش علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جس پوش علاقے سے میں آئی ہوں اور آپ کے جو انتہائی پوش علاقہ ہے لنڈن وہاں پہ اس وقت آپ کی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہاں عید منانے گئی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے سابق انتہائی ہمارے محترم تاہیات ناہل وزیدعظم صاحب جو ہیں وہ بھی عید منانے انتہائی پوش علاقے میں لنڈن میں گئے ہوئے ہیں ان فلیٹس میں رہنے کے لیے عید گزارنے کے لیے جس کا وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ کوئی رسید ہے نہ کوئی جواب ہے اور وہ ایک انتہائی ہسٹریائی کیفیت میں ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالنا دوسری بات یہ میں نے فورٹی نائن یوسی کے لوگوں کو نہ چور کہا ہے نہ برا کہا ہے وہ ایک جرائم کا گڑھ ہے اور وہاں پہ آپ کی قانون آپ کا لاؤ آپ کی تمام قسم کی جو پولس ہے وہ ناکام ہے یہ بات آپ خود بھی جانتے ہیں پورا حلکہ جانتے ہیں وہاں پہ آپ کی کلائی جو آپ کے تریعہکیاتی کام ہیں ان کا پول کھلا پڑا ہے مین ہول کے دھکنوں کے گٹرز کے دھکن اڑے پڑے ہیں وہاں پہ جس قدر تافن زدہ محول ہے یہ آپ کی پچھلی تیس سالہ کار کردگی کا بولتا ثبوت ہے ہم نے وہاں کینڈیڈیٹ اسی لیے کھڑا کیا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر یاسمین راشد اور وہ اس تمام امراض کا بخوبی علاج کرے گی یہاں پہ کاؤنسلنگ سینٹرز کھولے جائیں گے تاکہ ان تمام لوگوں کا علاج کیا جا سکے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے فورٹی نائن یو سی میں کینڈیڈیٹ نہیں دیا تھا ہم نے وہاں کینڈیڈیٹ دیا تھا اس نے پانس سو پچاس ووٹ لیے تھے نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ آپ لوگ کا زور زیادہ ہے اور اس کی وجہ مین یہی ہے کہ آپ لوگ جرائم پیش آفرات کی سرپرستی کرتے ہیں اسی وجہ سے نہ آپ وہاں پہ کسی بھی کسی بھی صفائی ہونے دیتے ہیں ایک دو منٹ کی گفتگوٹی جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے امیرالزین صاحب امیرالزین صاحب میں معذرت کہا ہوں وہ تذیلہ بی بی آپ کے دو منٹ میں نے ان کو دے دیا لیکن آپ پورا ٹائم لیجئے مجھے یہ پہلی تو میں آرز کروں گا کہ یہ پوش اور بسیدہ کی تقسیم کیوں ہوئی ہے میرا تعلق میری پیدائی اسلام پورے ہوئے کرشن نگر جس کا نام تھا سنت نگر ساندھا یہ پوش تھے آج یہ بسیدہ کیوں ہوئے کرشن نگر یہ ایسا تھا کہ جیسے سیول لائنس کا علاقہ کسی بھی بڑے شہر کے اندر جائے وہ تصور کیا جاتا تھا آپ اندازہ کریں کہ ہر گھر کورنر کے اوپر تھے یعنی گلیاں اس طرح سے تقسیم تھی کہ آپ ہر جب میں اپنے سکول میں اپنے گھر کا اڈریس بتاتا تھا اور میں کہتا تھا کہ بھئی وہ میرا کورنر وارا گھر ہے تو وہ جب میں آتے تھے ادھر ادھر سے دوستوں وہ کہتے تھے کہ یار یہاں تو ہر گھر کورنر پہ یعنی یہ اس شہر کی اس علاقے کی پہچان تھی اب معاملہ یہ ہے کہ اچھا چلی بسیدہ تھا معاملہ یہ ہے کہ جب ایک ملک کا وزیراعظم اگر اس حلقے سے منتقب ہو گیا ہے تو اس بسیدگی کو ختم کرنا چاہیے تھا وہ پوش علاقہ کیوں نہیں بنا اہم ترین سوال یہ ہے کہ مارلل ٹاؤن اور گولبرگ یہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں تھوڑا جب آپ کرشنگر اور قصور پورا اور ساندھا اور سنت نگر کی بات کرتے ہیں تو یہاں ٹیکس اتنا زیادہ لوگ دیتے ہیں چونکہ ہر گلی کے اندر اتنے مکانات ہیں پانچ پنچ مرلے ہمارے وقت میں دس مرلے کا گھر ہوتا تھا اب وہ تقسیم ہو گیا ہوا ہے اور وہ پانچ پنچ اور تین تین اور دو دو مرلوں کے اندر جب وہ تبدیل ہو گیا ہے پراپرشی ٹیکس دے رہے ہیں انکم ٹیکس دے رہے ہیں ہر طرح کے اخراجات دے رہے ہیں ٹیکس دینے والے اس علاقے کے اندر رہنے والے ہیں اور اس کا جو خرچ ہے وہ لاہور کے دو تین کلومیٹر کے اندر وہیں اسپطال بن رہے ہیں وہیں سڑکیں بن رہی ہیں وہیں جو ہے وہ سکول اور کالیج بن رہے ہیں جتنے کالیج سکول جو ہے وہ آج سے تیس سال پہلے اس علاقے کے اندر موجود تھے آج وہی سکول اور وہی تعلیم ادارے جو ہے نا وہ وہاں پر موجود ہیں تو یہ پوش ہونا چاہیے تھا اس کی بوسیدگی جو ہے وہ آج دیکھ کر جو ہے وہ آنسو آتے ہیں اور پاکستان اور شہریوں کی قسمت پر جو اترس آتا ہے کہ ہماری کس طرح کی لیڈرشیپ تھی کہ جنہوں نے حالات بہتر بنانے تھے میار زندگی کو امپروف کرنا تھا کجا یہ کہ میار زندگی جو ہے وہ افتر کرتے ہیں چھیک ہے میہا مرگوب صاحب یہ امیر صاحب کی گفت کو بھی آپ نے سننے گا بہت سارے پوش علاقے جو ماضی میں پوش تھے وہ اب بوسیدگی کا شکار ہے ان کو پوش رہنے ہی نہیں دیا گیا کیا رسپانڈ ہے آپ امیر العظیم صاحب بھائی ہیں انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ بات کرتے کرتے انہوں نے نشاندہ ہی بھی درست کی لیکن پھر یہ ڈی ٹریک ہوئے مجھے بڑے عدد سے ان کی خدمت میں کہنا ہے کہ یہ وہ علاقے جو ہیں جس طرح انہوں نے خود کہا کہ پہلے یہ دسمر لے کے تھے پھر یہ پانچ کے ہوگے تین کے ہوگے وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ یقیناً جب آپ دورانیاں گزرتا ہے تو یہ باپ کے بعد بیٹا لے لیتا ہے بیٹے کے بعد تیجہ بھانجا یہ تقسیم کی وجہ سے یہاں پر یہ تھکلی پپولیٹڈ ایریاز ہو گئے ہیں پہلے یہاں پر ایک منزل تھی دو منزل تھی اب یہاں چار چار منزل کے لوگوں کے گھر بن چکے ہیں تو اس میں یقیناً آئے لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ جا کر نئی پوش عبادیوں کے اندر نئے پلوٹ لے سکیں اور نئی سکیموں میں جا کر رہائش اکتیار کر سکیں تو اس لئے یہ تقسیم بھی ہوئے اور ان کی جو ہائٹس ہیں وہ بھی بلند ہوئیں لیکن اس کے ساتھ دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو بنیادی ضروریات ہیں وہ جتنی یہاں پر کام ہمارے پی ایم ایل این کے دور کے اندر ہوئے ہیں جتنی فسیلٹیشن ہم نے دیا ہے یہاں پر فیلٹیشن پلانٹس دی ہیں یہاں پر پانی کی بسیدہ لائنے کو ریپلیس کیا ہے یہاں پر گرلز کالوجز کا قیام جو ہے اس علاقے کے اندر عمل میں آیا ہے یہاں پر ہاسپیٹل منشی ہاسپیٹل کی شکل میں اور یہاں فیلٹر کلینکس جو ہیں اس طرح کی بیشمار سہولتیں ہم نے دی ہیں جو کہ جناً لوگوں کے میارے زندگی کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے یہ اکدامات ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جتنی توجہ پی ایم ایل این نے دی ہے میرا خیال ہے کہ بیشمار ادوار ماضی کے اندر آئے ہیں کسی نے اس طرف نہیں دیکھا اور یہ وہ توجہ ہے یہ وہ توجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ پی ایم ایل این کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں پی ایم ایل این کے لیے نوازشید کے لیے محبت موجود ہے ٹھیک ہو گیا ناظرین شورٹ بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے جتنے پینلسٹ ہیں اور ذولفقار صاحب ہیں ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کس طریقے سے منسیات کے آدھی لوگوں کو معاشرہ سنبھال سکتا ہے ان کے لیے بہتری کا سامان کر سکتا ہے اور ذولفقار صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کے علاج معالجے کا لاہور میں کیا انتظام اور بندوست سرکاری سطح پر موجود ہے شورٹ بریک